ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں سی بی ایسی نے آج سوپریم کورٹ کو ملیانکن کا فارمولا بتا دیا باروی کے ریزلٹ کے لیے دس فی کے ایکزام کے آدھار پر تیس پرسنٹ نمبر شامل کیا جائے گا اسی طرح ایک گیاروی کے بھی تیس فیزلی نمبر جوڑے جائیں گے اور باروی کے پری بورٹ کے چالیس فیزلی نمبروں کو جوڑا جائے گا اور ان تین کیٹیگری کے مارکس جوڑ کر باروی کا ریزلٹ تیار کیا جائے گا سی بی ایسی کے باروی کے چھاتروں کا نتیجہ اکتیس جولائی تک آ جائے گا آئی سی ایسی نے آج سوپریم کورٹ میں اپنے ملیانکن کا فارمولا بتایا اور کہا کہ وہ سی بی ایسی کی طرح تین سال کی پرفارمنس دیکھنے کی بجائے چھ سال کی پرفارمنس کے ادھار پر نتیجہ تیہ کرے گا لیکن کس کا ویٹج کتنا ہوگا یہ ابھی تیہ نہیں ہوا ہے گازے باد وائرل ویڈیو کیس میں سماجبادی پارٹی کے لوکل نیتا امیت پہلوان پر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کیس میں بڑا خلاسہ ہوا ہے مارپیٹ کے ویڈیو کی آر میں ساجش کی پوری ٹولکٹ تیار تھی امیت پہلوان کو فیس بک لائف کے ذریعے انمات بھڑکانے کا کام دیا گیا تھا ٹولکٹ کے مطابق فیس بک لائف کے بعد علیگرد مرادباد دیو بن سہارنپور اور پشمی اتر پردیش کے تمام علاقوں میں اسے مدہ بنا کر انمات بھڑکانے کا پلان تھا امیت پہلوان نے جو کچھ کیا ایس پی نیتا سنیل ساجن اسے جائز بتا رہے ہیں گازیاباد کا ویڈیو آنے کے بعد جس میں بھی تھوڑی مانوتا ہے اس کو اندر سے اس ویڈیو نے جھگ جھور دیا اب پولیس کہہ رہی ہے کہ تابیش کا ماملہ ہے وہ پریوار کہہ رہا ہمارا تابیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہم بڑھائی کا کام کرتے ہیں تو کس کی مانی جائے اور اگر کسی نے فیس بک پر یا ٹیوٹر پر وہ بات رکھ دی اور قانون بیوستہ سرکار دیکھے یہ سوال اگر کر دیا تو اب آپ پہ بھائی آر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں مارپیٹ کی گھٹنا کے بعد پیڑت بزرگ عبدال سمید انڈیا ٹی وی کیامرے پر آئیں انہوں نے چونکانے والا دعویٰ کیا کہا کہ وہ تابیش کا کام ہی نہیں کرتے اس بیان کے بعد عبدال سمت کے ساتھ ایس پی نیتا امید بہلوان بھی موجود تھا ایک طرف عبدال سمت تابیش سے انکار کر رہے ہیں تو وہیں ان کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے بھی دکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی تیسے شخص کے کہنے پر پرویش گجر کو وش میں کرنے والا تاویز دیا تھا جو دوبارا آیا تھا جو کارنے پر کھtی کارای تھا انتجار نے انتجار نے کھچے پیجا کیے گے 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 جاؤ آپ جیے سب انتجار کے کہنے سے کہا انتجار کے کہنے کو یہ جھوٹ تو پھون بول کے کہا ExecElite مطلب بہتے بہتے جھوٹ رہے تھے نہیں انتجار نے کیا پیج جاتا انتجار نے کیا پیجا تاویز دیا ہے انتجار نے کیا گے 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 میرے پیبر میں آزان سکی بے راجستان کی سیاست میں سچن پائلٹ اور اشوک گہلوت میں سلح کا فارمولا تیہ ہو گیا ہے سوتروں کے مطابق سچن پائلٹ نے دلی میں کانگرس حالہ کمان سے بات کی ازبادچیت میں بارہ پوائنٹس پر چرچہ ہوئی سوتر بتا رہے ہیں کہ پائلٹ گھٹ کے ودہائکوں کو کیابنیٹ میں شامل کرنے پر گہلوت کیامپ رازی ہو گیا ہے اس کے علاوہ پائلٹ سمرتھا کچھ ودہائکوں کو منطر منڈل میں اہم ویبھاگ بھی دیا جا سکتے ہیں اب اشوک گہلوت کانگرس حالہ کمان سے ملیں گے اسی ملاقات کے بعد راجستان میں منطر منڈل وستار ہوگا یوپی میں بی جے پی کا دلت کارٹ سامنے آیا ہے یوپی میں یوگی سرکار نے انسوچت جاتی اور جنجاتی آئیو کی ادھیکش دو اپادھیکش اور پندرہ سدسیوں کے نام کا اعلان کیا ہے ڈکٹر رام بابو حرط آئیو کی ادھیکش بنائے گئے ہیں مطلیش کمار رام نریش پاسوان اپادھیکش بنائے گئے ہیں آئیوگ میں دو مہلہ سدسیوں کو بھی جگہ دی گئی ہے مومبئی پولیس کی پورو انکاؤنٹر سپیشلسٹ پردیب شرما کو این آئیے نے گرفتار کر لیا ہے پردیب شرما کو منصک مورڈر کیس میں این آئیے نے گرفتار کیا ہے این آئیے نے ثبوت مٹانے اور ساجش میں شامل کے آروپ میں پردیب شرما کو گرفتار کیا این آئیے نے آج صبح پردیب شرما کے اندھیری میں موجود گھر پر چھاپے ماری کی ریٹ کے دوران این آئیے کی ٹیم پردیب شرما کے گھر سے پرنٹر سہید کچھ کاغذات اپنے ساتھ لے گئی تھی جس کے بعد پردیب شرما کو اریسٹ کر لیا گیا دو دن پہلے اس معاملے میں سنتوش شیلار نام کے ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی تھی سنتوش شیلار کو پردیب شرما کا قریبی بتایا جاتا ہے ہائی ایم شربی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ